انشاءاللہ عمران خان کے لیے اپوزیشن تو کوئی چیلنج نہیں ہے صرف مہنگائی چیلنج ہے اپوزیشن تھس ہو گئی ہے اپوزیشن پہ کسی نے سوال کیا ہے کوئی سوال کسی نے نہیں پوچھا لانگ مارچ کب ہو رہا ہے جی کسی نے نہیں پوچھا دھرنا کس دن دیا جا رہا ہے کسی نے نہیں پوچھنا کہ پی ڈی ایم کا کیا حال ہے وہ آپس میں جوتیوں میں دال بٹ گئی ہے عمران خان کا ایک اب مشن ہے کہ وہ مہنگائی کو کنٹرول کرے گا انشاءاللہ اور وہ مہنگائی کو خود دیکھ رہا ہے دس منٹ پورے ہیں وہ پورے کر کے جاؤں گا اب انشاءاللہ تعالیٰ تحریک انصاف صاحب کی حکومت میں انصاف ملے گا اور عدالتیں آزاد ہیں مولانا صاحب میرے لیے بڑی قابل اعترام ہیں میں ہمیشہ ان کا نام اعترام سے لیتا ہوں لیکن میں وہ وحد پولیٹیکل ورکر ہوں جس نے ان کو کہا کہ آپ دوسری دفعہ خراب ہونے جا رہے ہیں ان بچوں کے ہاتھوں میں مت کھلو اور یہ بچے بڑا خراب کریں گے آپ کو بالاخر آج یہی صورتحال ہو گئی ہے کہ فضل الرحمان سب سے زیادہ نقصان فضل الرحمان صاحب کی سیاست کو پہنچا ہے ابھی آ رہا ہوں ابھی دس منٹ میں پورے بانچ پاکستان کی خارجہ پالیسی اللہ کے فضل الرحم سے ایک بہتر خارجہ پالیسی ہے ہم ایک تاریخی رول ادا کر رہے ہیں افغانستان میں امن کے لیے اور ہم ہمارے امریکہ سے بھی اچھے تعلقات ہیں چین سے بھی اچھے تعلقات ہیں اور اصد قیسر صاحب کا مجھے نہیں بتا کیا ہوا میں امران خان کو ست خیرہ دیکھ رہا ہوں میں امران خان کے خلاف کوئی سازش کامیاب ہوتے نہیں دیکھ رہا اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے پوری توکے رکھتا ہوں کہ امران خان نہ صرف پانچ سال پورے کرے گا برگ کے اگلے الیکشن میں بھی ڈٹ کر مقابلہ کرے گا ایک سوال ہو گیا آپ کا دیکھ اب جی ایک ایک سوال سر پی آئی اے کے ستاون کیسز انہوں نے مجھے بتائیں انڈر انویسٹیگیشن ہے ان کے پاس اور ایف آئی اے میں بڑی اٹریکشن ہے تنخواہوں کی ہر افسر یہی آنا چاہتا ہے خواجہ صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے مجھے کہ جی ہمارے پاس سٹاف کام ہے میں نے کہا شکر کرو کام ہے کیونکہ جتنا پریشر مجھ بھی ہے کہ ہم نے ایف آئی اے پہ جانا شاید کسی سیاستدان پہ نہیں ہوگا میں نے آپ سے وعدہ کی ہے پندرہ دن کی بجائے رمضان کا مہینہ دے دیں روزے میں رکھنے والا آدمیوں ایک مہینہ اللہ سے اللہ کے سامنے کہتا ہوں ایف آئی اے کو ایک مہینے میں ٹھیک کریں گے انشاءاللہ میرا وعدہ ہے پیپلز پارٹی تو بڑی میرا مطلب ہے مصبت سوچ رکھنے والی پارٹی ہے اس وقت اور نون لیگ اپنے لیے خود ہی بوران کٹھے کر رہی ہے جو کچھ اس نے عظیم افواج کے بارے میں زبان استعمال کی اس کی اس کو قیمت ادا کرنی پڑے گی اور پاکستان میں یہ واحد نون لیگ کے ایسی پارٹی ہے جو فوجی گملوں سے جوان ہوئی جو جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر چار سے پیدا پیدا بارا ہوئی اگر زیاو لاک یہاں کا محکمران نہ ہوتا تو ان کی کوئی شناخ نہ ہوتی یہ تو کانسلر نہ بن سکتے سو پیبلز پارٹی سمجھدار پارٹی آسف زرداری تاش چھاتی کے ساتھ لگا کے کھیل رہا ہے اور کوئی کوئی اچھا جملہ چاہیے تو وہ بھی کہہ دیتا ہوں لازت تری منٹس جی دیکھو یہ بڑا حساس مسئلہ ہے میں مجھے پہلے حساس تھا میرا خیال تھا کہ ہم سنڈے کو سیاسی باتیں کریں گے میں سچا آدمی ہوں مجھ میں اور کئی خامیاں ہوں گی میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں کہ اس چینی کے کیس کو نہ میں دیکھ رہا ہوں میں نے اندر بھی یہ یہ معلومات بھی مجھے آپ کو نہیں دینی چاہیی تھی ان سے پوچھی ضرور ہے میں نے شہزاد اکبر جو ہیں وہ انویسٹیگیشن کے انشار جائیں وہ ہی دیکھتے ہیں منی لانڈرنگ کو اور وہ ہی دیکھ رہے ہیں چینی کو اور وہ ہی دیکھیں گے آگے کسی چیز مجھے نہیں بتا لازت تری کوئسن ائرپورٹ کو بہتر کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی امیگریشن کو تمام ویزے آن لائن کر دی ہیں تین لاکھ ویزے جاری کی ہیں آپ شیخ رشید کو کریڈر دیں صرف بارہ ہزار ویزے ریجیکٹ کی ہیں تین اجنسیوں میں سے جو بھی کلیر کر دے اس کو ویزا دیا جاتا ہے منڈے والے دن جن لوگوں نے ڈلے کیا میں ایک دن بھی اجازت نہیں دے سکتا تیس دن کے اندر اگر اجنسی بھی کلیر نہ کرے تو عمران خان ٹورزم سپورٹ کرنا چاہتا ہے اگر اجنسی بھی کلیر نہ کرے تو بندے کو ایک سو بانوے ملکوں کو تیس دن کے اندر ویزا ملے گا مہنگائی ہے آپ کے سامنے اطراف کیا ہے انشاءاللہ تعالی اس کو کنٹرول کریں گے یوٹیلٹی سٹور مہنگائی رمضان کا پیکج آ رہا ہے یوٹیلٹی سٹور میں چیزیں مل رہی ہیں اور انشاءاللہ بیتری میں ملے گا لاس طریق اچھا مجھے نہیں بتا میں اور کئی چیزوں میں پیشن کوئیاں کرتا ہوں اس میں نہیں کرتا لاس طریق یس پاسپورٹ ہم نے دس سال کا کر دی ہے اس کی فیس عادی کر دی ہے ای پاسپورٹ انشاءاللہ تعالی اس جون سے پہلے پہلے آ جا گا ہے میرا آپ سے بات ہے اس پہ کام ہو رہا ہے جرمنی میں ایک کمپنی کو ٹنڈرز ہوتے ہیں جرمنی میں ایک کمپنی کو مل گیا ہے سو جون تک ای پاسپورٹ پاکستان میں شروع ہو جائے گا جتنے لوگ پاکستان کے امیگریشن میں اور پاسپورٹ میں اور نادرہ میں باہر چھونی ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں بارہ سال تک بارہ 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 بیس بیس سال سے آٹھ اٹھ دس دس سال سے سب واپس آ رہے ہیں لیکن اب کووٹ کا سب مسئلہ چل رہا ہے ویزے لگ رہے ہیں نئے لوگوں کے میرٹ پر سب لوگوں کو رکھا گیا ہے اور انشاءاللہ تعالی کیبنیٹ نادرہ کے چیئرمن کا بھی اس کیبنیٹ میں بہت اچھا آپ نے کوئیسن کیا میں نے کسی کوئی سیئل میں نہیں ڈالا یہ جتنی خبریں آ رہی ہیں یہ غلط ہے ایف آئی اے کا ایک ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں سب پی این آئی ایل آئی ایل آئی لابی یو تھینکیو آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں جی پی این آئی ایل جو ہے وہ ایف آئی اے نے کیا ہو تو کیا ہو دو آدمی دسخط کرتے ہیں فروغ نسیم صاحب وہ بھی بہت ذمہ دار آدمی اور میں بھی ذمہ دار آدمی ہوں ای سی ایل میں دو آدمی دسخط کرتے ہیں دونوں نے کسی پہ دسخط نہیں کی دو آدمی دسخط کریں پھر کیبنیٹ میں منظوری کے لیے جاتا ہے لاسک لاسک آپ کا ہو گیا ہے لاسک اچھا اس کے بعد چھوٹا سا سوال کریں سارے پاکستان میں یہ ایسی ٹسل ہے آپ کو پتہ اب ایسے ہی میرا دیکھیں میں جس دن نواز شریف پاکستان آنے کی خواہش ظاہر کرے چوبیس گھنٹوں میں اس کو ٹریولنگ ڈاکومنٹ جاری کروں گا میرا کراچی کے صافیوں کے سامنے وعدہ اتوار کو ایک بجے سارے پاکستان